سوالوں کی شریف سے پہلے میں کچھ درسکوں کی من کی بات بتانا چاہتا ہوں کچھ درسکوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں جیسے آپ نے کل دیوی کے بارے میں پوزہ کے بارے میں بیدی کے بارے میں بتایا تھا کچھ میرے بھائیوں کو ماتاؤں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے گھر میں ایسی جیسے آپ نے چیڑی کا سنکت بتایا تھا تو ان کے الگ کلر کی نئی کلر کی چیڑی گھر میں پرویس کی اور کسی ماتا کے گھر پہ تتلیوں کو واس ہوا تتلیا دکھائی دی تو ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اچھے کاری ہو رہے ہیں ہمارے گھر میں اور کسی بھائی کو پورا نہ جیسے کوئی کام تھا یا پیسہ رکھا وہ بھی ملا ان کو ایسا کہنا ہے کہ کل دیوی ہمارے گھر پر آئی لیکن اسی بیچ میں کچھ بھائیوں کو اور یہ بھی کہنا ہے ہماری کل دیوی کو ہم کیسے مضبوط کریں کیسے طاقتور کریں اگر ہمارے گھر میں پتر کو کیسے مضبوط کریں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پتر دوست کیا ہے اور پتر دوست کیسے دورک ہوگا اس کے بارے میں بھی تھوڑا گروہ جیسے جان کر ہی لیں دیکھو پہلے تو میں ان کو بہت بہت دھنیواد بولتا ہوں جنہوں نے کل دیوی کو اپنے گھر میں بولیا کیونکہ وہ ہے ان کی دیوی لیکن ہم نے کچھ ورسوں سے کچھ سمیتہ ان کو یاد نہیں کیا وہ رشت ہو جاتی ہے ان کو منائیے اور پتر دیوتا بھی اسی طرح مان جاتے ہیں اپنے شیوہ پوجا کرنے سے سب دیوتا مانتے ہیں اور جب وہ گھرگے ہیں ان کو ان پر تو ان کا تو حق بنتا ہے آپ پہ نراز ہونے کا کیونکہ گھر کے اندر کوئی ممبر رہا اس کو کھانے پینے کا آپ نہیں پوچھو سمیہ سمیہ پر یاد نہیں کرتے تو ان کو حق ہے بنتا ہے اس کو نراج ہونے کا تو آپ ان کو کس طرح منع سکتے ہیں اور رہی بات دوش کی دوش کس کو بولتے ہیں آپ کی سوالوں میں جواب ہے دوست یہ بولو گے آپ نے سالوں سال ان کو یاد نہیں کیا یہ ان کا دوش ہے آپ کا دوش ہے کل دیوی کا دوست کو یہی بول جاتا ہے دوست ایک چل میں ہے کس کا آپ کا واسطہ اکتہ میں دوست ہے آپ کا کیونکہ آپ نے ان کو یاد نہیں کیا وہ دوش ہو جائے گا آپ پر ہم نے کوئی کرتے ایسا کر دیا یا ہم نے ان کو یاد نہیں کیا تو وہ ہم پر دوست بنتا ہے اور یہی بات پتر پتروں پر لگو ہوتی ہے کیونکہ ہماری وجہ سے وہ اپنی گتی کو روک کے بیٹھے ہیں اور ان کو ہم سمیہ یاد نہیں کرے تو پھر ہمیں دوست بن جاتا ہے اب ان کو رہی بات بلوان کرنے کی یا ان کو پرسند نہیں کرنے کی ان سے زیادہ کرپا پانے پرابت کرنے کی تو ان کا شریر ارجا میں شریح ہوتا تین تتتوں میں شریح ہوتا ان کا کوئی بھی بیٹھروں کا ہوتا ہے جو دیوتا ہوتا ہے تین تتتوں کے اندر ہوتا ہے ان کی شکتی ہے تو ارجا شکتی یہاں بھی سے تھوڑا گھومے گا ارجا شکتی کا ارت کیا ہوتا ہے وہ ایک ارجا کے روپ میں ہے اور صحیح دیکھے تو پورا برہمان ارجا کے ساب سے چلتا ہے نیگیٹیو اور پوزیٹیو دو ہی اس کا ویجیان جانتا ہے اس ویشے کو جن نکاراتمکتا ہے جس کو ہم پریتھا تھا جو بھی باتا ہے نکاراتمکتا ہے اور اچھی سکتیاں جہاں پرماتمہ کواس ہوتا ہے وہ سکاراتمک انرجی جو ہوتی ارجا اسی کو بولتے ہیں اب اس میں بھی سے تھوڑا گھومے گا اس لیے کہ ان کو بلوان کیسے کے جب دیوتاؤں اور منوشیوں کا جن موادہ دونوں کا تو ایک دوجہ کے پورک ہوئے تھے کس طرح پورک دیوتا اپنے آپ کچھ نہیں کھا سکتے دیان رکھنا آپ اپنا انرجی نہیں بڑھا سکتے کوئی چیز نہیں بڑھا سکتے تو اسوروں نے کس طرح آپ کو سمجھنے کے پیش ہے اسوروں کیا کرتے تھے جب ان کو دیوتاؤں کو پریشان کرنا ہوتا تو وہ کیا کرتے برامنوں کو یگیوں کو ویدھوانس کرتے کیوں کہ دیوتاؤں کو طاقت کس سے ملتی ہے یگی کرنے سے سمجھے آپ ہوا نہ دی یگی کرنے سے دیوتاؤں بلشت ہوتے ہیں اور اسوروں کو یہ پتہ ہو گیا تھا کہ یگی نہیں کریں گے ہوا نہ ہوتی نہیں کریں گے تو دیوتاؤں کو بل چھین ہوگا اور ان پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی کرپہ منشیوں پر روک کی جا سکتی ہے تو دیکھیں اس حوال میں اتر مل گئے نا آپ کو یگی کرنے سے دیوتاؤں بلوان ہوتے ہیں ہم کوئی بھی ہواں وغیرہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم ایک آہوتی بولتے ہیں پتر دیوتاؤں نماز سواہا اب جس کو پتر مضبوط کرنا ہے تو اس میں ایک ویشے اور گھومیں گا دیکھو باتوں باتوں میں سویشے گھومتے تھے دھرم ویشے ایسا ہے کہ گو ماتا ایک سبت آتا ہے گو ماتا کتنا بچی طرح آپ نے بھی اس میں ایک سوال کیا تھا کہ گو ماتا کے بارے میں تو گو ماتا کو کوئی دو شبدوں میں نہیں اس کو دیو ماتا بھی کہا گیا جو شمونتروں کے اندر منتر میں رت نکلے تھے انہیں گو ماتا بھی اچھی کام دینے انہیں گو ماتا بھی ایک ہوتا ہے تو گو ماتا بولا ہے تیتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں اس کے اندر ویراج مانے ان کے دیکھیں انگ انگ میں گو ماتا کے دیوی دیوتاؤں اس لئے کیوں دکھائے تھے کوئی نہیں یہ بتا سکتا کچھ لوگ جانتے ہوں گے دیکھو دوان گیا نہیں کہ دیوتاؤں کو گائے کے اندر اسطافت کرنے کا کیوں قارن تھا یہ بات اس سے آگیا تو گوڑ گوڑ ایسے ہوتے ہیں نکلیں گے اس کے اندر کہ سارے دیوتاؤں جو بلیشت ہوتے ہیں وہ گائے سے بلیشت ہوتے ہیں اب وہ گائے کا دودھ نہیں پیتے تو وہ گائے کے سریعے کے اندر کیا کر رہے ہیں گو ماتا کے دودھ سے گھی سے جو گھی بنتا ہے اس سے ہون ہوتا ہے دیپک جلتا ہے اس سے جو دیپک سے انرجی بنتی ہے اس سے دیوتا بلیشت ہوتا ہے یہ دیوتا کی آئیو ہے یہ دیوتا کو بلوان کرنے کا طریقہ ہے اس لئے ہم کیا کریں منتر جب کرنے کا ارث ہوتا ہے کہ ہم دیوتا کو آوان کرتے ہیں ہون کرنے کا ارث ہوتا ہے کہ دیوتا کو ہم بلشت کرتے ہیں تاکہ ہمیں درسندے اوڑ جا کے ماتر سے زیادہ ہون کرتے ہیں تو دیوتا اوڑ جا کے ماتر میں اگنی کے روپ میں ہمیں درسند دینا شروع کرتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں ہمیں درسند نہیں ہوتے منتر جب آمان ہوتا ہے میں گھر پہ آپ کو اکنیوتہ بھیجوں آپ کو آنا تو تو آپ آئیں گے مین کیا ہوگا جب آپ کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بدلے جو آسیر بات ملے گا اسی کو وردان بولا ہمیں سمجھے بہت ہم میری تو پھر کیا کرتے ہیں سبھی دیووں کی ماتا کون ہے گو ماتا تو کوئی چھوٹا بشہ نہیں ہے اور اس کی ہم سے رکشہ کیوں کرتے ہیں بتائیے کیوں کرتے ہیں کیا اکسی اس کی رکشہ گو ماتا کی نہیں کریں گے ہم تو دیوتا ہم پہ کوپیت ہوں گے کیوں کہ گو ماتا کے دودھ سے گھی بنتا ہے اور گھی دیوتا کا ہون کرنے سے دیپک زلانے سے گو بھی کتنی دھرہ منوشتان ہوتے ہیں سب جگہ گو ماتا کا دودھ گھی لگتا ہے گو گھرت سے جو دیپک کرتے ہیں اور ہون کرتے ہیں اس سے دیوتا بلیشت ہوتے ہیں اور دیوتا کی مین مولتتو کیا ہوتا ہے گو ماتا تو ہندو دھرہ میں کیا بولا ہے ہم ایک دوجہ کے پورک ہیں دیوتا خود ہون تھوڑی کروا سکتے ہیں منوشتی جب ہون کرتا ہے اس سے دیوتا پرسن ہوتے ہیں بلیشت ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں اسے وردان ملتے ہیں پہلی صدی ہے لوگ بولتے ہیں صدیہ نہیں ہوتی تو ہم ان کے بار بار کے نہ چاہتا ہوں لیکن کرنے مٹ بیٹھ جانا اس کے بھی پیچھے لوجک ہے ہزاروں آدمی منتر لے کے بیٹھ ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے جس دیوتا کا ہون کریں گے وہ بلیشت ہوگا آپ پتر دیوتا کا ہون بول رہے تھے یہ کرنے سے پتر بلیشت ہوگے آپ جتنا کروگے صرف گیئی سے آوتی دینی جتنا دوگے آپ کے بلوان ہوگے آپ کے اندر اس کی شواری آنے لگے گی آپ کی سارے کرتے ہونے لگیں جو پتر جتنا بلیشت ہوگا اتنا زیادہ اس کے گھر کے غام ہوگے آپ کل دیوی کو ایسے اس کا نام لے کے سواہ کر سکتے ہیں جس دیوتا کو ہون ساتھ نام یہی کرتے ہیں تو آپ ان کو بلوان کر سکتے ہیں ان کی کرپا پاپ کر سکتے ہیں ساتھ بات گھومہ تھا کتی ویسے بات آئی ہے اب اسی وجہ سے ہم ہندوں کو گھائی کی رکشہ کرنی چاہیے منوشیہ کا تو ہے ہم دودھ پیتے ہیں ہم دہی کھاتے ہیں ہم گھی کھاتے ہیں وہی دیوتا گھی جو ان کو لگتے ہیں ہم ہون کو چھوٹے پدتی میں سروع کرنے سے دیپک جلایا دیوتا کو آئیو کیا ہوتی ہے جب ہم تصویر دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک اورہ ہوتا ہے اوڑ جا کا وہ دیوتا کو آئیو ہوتی ہے اب بڑے بڑے ساتھ نام پڑھتے ہیں برحمہ بکی عمر ہے وشنوں کی بھی عمر ہے اور سبھی دیوتا کے عمر ہیں ان کے بعد وہ بھی نہیں رہتے ہیں لیکن ان کی عمر بڑھتی کیسے ہیں جب کوئی سادھنا کرنے والا سادھک اس کے نمیت ہون کرتا ہے تو اس کی آئیو بڑھتی ہے اور جتنی آئیو بڑھے گی پورا کس لئے بنایا ہے ہم آون کریں گے بدلے میں وہ ہمیں آشش دیں گے وہ پیسے لکسمی ماتہ پیسے رکھ کے کیا کرے گی ان کو کیا پیسے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں ان سے لینے آئے نہیں ہم نے کرتی ہے ایسے کیے کہ ہم بول رہے ہیں کہ ہم ہماری آ رہی ہے ہم نے گوما تو گو نہیں کٹا سنات اندر میں ٹھیک اچھی بات ہے لیکن آپ یہ رکھیں ہم نے رکھشا بھی تو نہیں کی گیتہ میں بھگوان کیا بولا تھا کہ پاپی وہ نہیں ہے جو دیکھنے والا وہ بھی ادمی پاپی ہے ویروہ کرنے کو آپ نے ویروہ کیا نہیں کیا دھرم جب بھی دھرم ہمیں لوگ دیو ہمیں ہزاروں جگہ پہ ایسے دیوتاں ملیں گے کہ جنہوں نے گوما تک رکھشا کے لیے اپنے پران تیاغ دی ایک گائے کو بچانے کے لیے ایسے مجھے ادھان پتا ہے ایک ہی گائے کو بچانے کے لیے دس دس انہوں نے اپنی آہوتی دے دی ایسے ایسے سماج ملیں گے چاہاں ایک ورکھش کو بچانے کے لیے انہوں نے آہوتی دے دی پرانوں کی لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کٹتی ہے کوئی بات نہیں ہم کیا کرے ہیں ہم تو بھئی سردہ سے گوما تک ہمارے گھر کے اندر گوما تک تصویر لگی ہے انت میں یہی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ کہ گھر میں گائے کے تصویر ضرور رہے گی تو وہ دیوتا کہاں رہے گی تو سشٹی ماب دیوتا وہ کھوج رہے ہیں منتر صد سے کبھی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہے یہ لوگوں کا آڈمبر فیلا رکھا ہے منتر کا کچھ نہیں ہوگا آپ نے منوشی کے کرتے پورے نہیں کہ ساتھنا اس لئے صد نہیں ہوتی آپ کے اندر لکشن نہیں ہے آپ کسی بھی ساتھنا کر لیجئے میرے پاس لیے کہ اس نے ساتھنا صد کر لیے اب جو ساتھنا صد کرے گا وہ آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں بھٹکے گا اس کو سب کچھ مل رہے ہیں اور اتنا بھگوان کا آڈمبر پھیڑا رکھا کہ چینلوں کے مادیم سے آپ بول رہے ہو ساتھنا ایک دن بول رہے تھا آپ مارا جی کے چینلوں سے ہمیں صدیاں ٹرانس پر کر رہے ہیں لوگ اب کتنی یہ دیوتا کو ایسا وشیہ ہو گیا کہ دیوتا کو جیسے بیچا جا رہے ہیں ساتھنا کرنی ہے اکیس روپے لگا تیرے کو ماندہ مارا صدی کر دوں گا پانچ جار روپے لگا تیرے کو دیوتا صدی کر دوں گا تیرے کو بیرو صدی کر دوں گا جانتے ہو کیا بیرو کبھی بھوٹ سے پالا پڑا ہے ان لوگوں کو پوچھئے کہ بھوٹ میں کیا طاقت ہوتی ہے پھر دیوتا کو صدیان کرنے کے بات کرنا کہ دیوتا کو اندر کیا چیز ہے آپ نے وہ منوشی کے سارے کرتیوں کو دیکھتے ہیں جب آپ پریوار سے ماں باپ سے سارے کرتے نہیں بھاکے ہم لوگ کیا کرتے ہیں منزل کو مہتو دیتے ہیں اور پرماتمہ کیا مہتو دیتا ہے سفر کو کہ اس نے سفر کیسا کیا ہے اس کو مہتو پرماتمہ دیتا ہے کہ اپنے جیون میں تم نے کیا کیا تھا اور ہم لوگ کیا کریں کہ بس ہم پہلے جیسے تھے کوئی بات نہیں اب تو ہمیں اتنے منتر کرنے ہمیں ہمیں صدی کرنی ہے اور ہم صدی کر لیں گے تو ہم لوگوں میں ہمارا سنت کیوں مائے کے لیے اولجن میں فسے میں نے بولا تھا سنت اس لیے فسے ہیں کہ سنت بولتے ہیں ہم صدیہ کرتے ہیں ہی تورینت لوگ ہمارے پاس چلے آئیں گے اور بس گروہ جی کو تھاٹ ہو چاہیے کوئی دکھت نہیں ہے گروہ جی کو ہلنا ہی نہیں ہے سارے کام ہو چاہے جب آپ اتنی نکرشٹ ہو چکے آپ آپ سشیوں کے بینہ رہ نہیں سکتے آپ چھوٹے موٹے آپ نے کھرتے نہیں کر سکتے آپ تیاغی کیسے ہوئے کس طرح آپ نے تیاغ کیا کیا ہوتا ہے ویراغی کیا ہوتا ہے سنیاس کس کو بولتے ہیں آپ گھروا لوگوں کو چھوڑ کے یہاں بہت بڑا کنبہ کھڑا کر لیا آپ نے آپ نے جہاں لاکھوں کمانے تھے وہاں کروڑوں کی سمپتی بی بیٹ گئے اور پھر بولے کس طرح ہیں مجھے بتائی سنتکار تھے ہوتا ہے لوگوں کو جوڑنا نہ دھرمکی آدار پر توڑنا جوڑنے جوڑنے کرتے کیا وہ پس اپکشوں سے جیوہ کو جوڑے گا آپ کو جوڑنا ہے پس آپ کا بھلا ہے آپ آگے کیجئے آپ کا بھلا ہے آپ آگے کیجئے نہ کہ آپ کو ایک دوجہ کے ویروت کھڑا کر دے میں نے اس پر تنتر کر دیا اس نے آپ پر تنتر کر دیا کر کر کے ستیاناز کر دیا دنیا کا سارا اور میں بشے کو بہت بڑا بڑا ہوں گا نہیں بہت بڑا بشے ہو جائے گا آپ آگے سوال کر سکتے ہیں ہم اگلا سوال لیتے ہیں گروہ جی ایک چھوٹا سا بھی آپ نے جیسے اس میں کہا تھا ابھی گھی کے بارے بات چلی تھی کنڈ کے بارے بات چلی تھی یہ گھی کے بارے بات چلی تھی لیکن آج کی ٹائم میں میں دیکھا ہوں زیادہ تھا کسی بھی گھروں میں دکانوں میں اگربتی کرتے ہیں حالانکہ اگربتی بھانس والی وہ بھی بھانس والی دنڈی کرتے ہیں جیسے میں دیکھا ہوں اس کا کیا تات پر یہ کونسی اگربتی کرنے چاہیے کونسی دھوپ یا کونس دھپک کرنے سے کیا پائدہ ہے یا کیا نقصان ہے وہ بھی ساتھ میں ہمارے درستوں کو جانکاری ملے ہندو درمے بھانس جو جلتا ہے یہ ہمارے کب چاہے انتیم سنسکار کرتے ہیں اس وقت ایک چیز کام میں لے جاتے ہیں تو دیوتاو یہ نہیں جلان چاہیے آپ دھوپ کر سکتے ہیں جو گو کے گوبر سے وغیرہ یا ہمانا دی سامگریوں سے بنا ہوا اور اچھا یہی رہے گا آپ کچھ مت کریں صرف ایک دیپک کریے دیکھو آپ کتنی چیزیں دیوتاو سے مانگتے ہو جب تک مجھے پتا ہے ہر کو یہی سوچتا ہے مندر جا کے گھنٹی بجائے گا اور کروڑا روپے کی ڈیمانڈ کرے گا سو سمجھے ہیں اس کے تو آپ کو اتنا تو تھوڑا وشوہ سکنا چاہیے کہ جن کو آپ آزار روپے کم مانتے ہو یہ سوچتے ہو یہ کچھ بھی دے سکتا ہے اس کے سامنے دس منٹ جو گھی کا دیپک جلے وہ نہیں جگہ جلا سکتے تو آپ کس موہ سے آپ مانگ ہوئے آپ کو یہ گھی کا دیپک کرنے کا سکشم ریشیو نے کیا کیا بڑا جو انسان تھا ہون کرتا تھا اب ہر گھر انسان ہون کر نہیں سکتا سکشم نہیں ہے تو سیمی ویدھی ہوتی ہے کہ گھی کے ساتھ اگنی جلے گی تو ایک فلیم بنے گی جو اورا ارزا بنے گی وہ آپ کو لگانی ہے تو ہون نہیں کر کے دیپک جلاتے تو اس میں سیمی ویدھیا ہوتی ہے دیرے دیرے گھی جلتا ہے اس کے اندرے اورا نکلتا ہے اور ایک میں سب ہی کو کہنا چاہوں گا ہم کیا کرتے ہیں دیوتا کو سمرپیت نہیں کرتے ہیں اور دیوتا کتنے مللہ سشتہ چاری ہے جب تک ان کے سامنے دیپک رکھ دیں گے اور ہم نے یہ نہیں یہ ضرور بول دیا کہ یہ مہاراج یہ دیپک آپ کے لئے کیا ہے یہ بولنا آپ کو وہ اتنے سشتہ چاری ہے کہ سامنے بھوجن رکھے گا اور جب تک آپ نہیں بولیں گے اس لئے مدرہ ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس مدرہ سے بھوجن لینا ہے اس مدرہ سے بھی سرزن کرنا ہے تو آپ کو بس یہ بولنا ہے کہ مراج چوشی وہ یہ شنکر بھگوان یہ دیپک آپ کے لئے ہے یہ دیپک کے لئے ہے وہی دیپک دیوتا دیپک اٹھاتے ہیں اب جیسے گروہ جی ایک چھوٹا سے میرے کسی درسک نے کل کول کیا تھا مجھے یاد آگے آپ نے کہا یہ دیپک دیوتا کے لئے ہے تو جیسے مندر میں بہت ساری تصویروں ہوتی ہے چند پادوکہ بھی رکھئے اب بتائیے ان کو کتنے دیپک کرنے پڑیں گے یہ کون سا دیپک کہاں رکھے اور کس کا نام لے کے رکھیں یہ سسپنس ان کی بیچ میں آئے گا بہت ساری تصویر رکھے گی بہت زیادہ دوست میں ملے گا آپ پاس تو دکھائیں گے تو ابھی دوست نکال دے گا کیونکہ ہر دیوتا کے شریر کے اندر ایک مدرہ کے اندر بیٹھ رہتے ہیں اور ان کی پوزیٹیوٹی ہے ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے آپ تمس کی مورتیاں ان کے ساتھ ہاتھو ایک نہیں رکھ سکتے سوچنا پڑتا ہر چیز کو آپ کو تو آپ جیادہ دیکھو جیادہ تصویر رکھنے سے کوئی میں نے کیا بولا تھا تین چیز کو دیکھنا آپ کو اپنے پتر ہے تو ان کو رکھئے گھر کے اندر لیکن کھل دے بھی ایک اور اپنے عشت دیوتا ٹھیک ہے نا اور سامنہ اس طرح گھر پہ لڈڈو گو پاڑو گرہ پوچھتی لیکن آپ کو دیان رکھنا ہے آپ گھر کے اندر اتنی لوگوں کو بولا ہے جتنی کا آپ بھوزن کا بنا سکتے ہو یہ اس لئے کئی کیا ہوتا ہے لوگوں کے گھر میں استان بھی ہوتا ہے دیوتا کا دیوتا کا استان بھی ہے اور اسی گھر میں بھوٹ بھی بڑے ہوئے بھوٹ بھی لوگوں کے اندر پڑ چکے تو اس کا مطلب کیا ہے یا تو دیوتا نہیں ہے گھر کے اندر یا بھوٹ ہے اگر دیوتا ہوتے تو بھوٹ گھر کے اندر نہیں آتا کیونکہ ہم نے اس پوزن سامنگریو آرٹی فیشل ضرور بنا دیا ہے اس جگہ کوستان کو لیکن اس میں استعپیت نہیں کیا ہے وہ کب ہوگا جب جتنے آپ نے دیپک جلائیں یا جتنی تصویر رکھیں ان کی یا تو آپ کے سرد ہے کہ میرے پاس یہ پانس دیوتا کی تصویر ہونی چاہیے تو پانچوں کے پانس دیپک ہونی چاہیے یہ ساتھ طرح کا ودیان ہے میں نے بولا سب دیوتا سشتہ چارک ارث کیا ہے کہ وہ منوشی کے پانس دس جنہیں بوجن ساتھ میں نہیں کرتے اور میں نے بولا دیپک ان کا ہی انرجی ہے ان کا بوجن ہے ان کا پورا جو ہے انرجی آپ کو ایک ایک دیوتا الگ الگ کرنا پڑتا ہے آپ کی اگر سمجھتا ایک کی ہے تو ایک ہی تصویر لگائیے تین دیپک جلا ہے تو تین کی تصویر لگائیے نہیں تو یہی دوش ہوتا ہے اب آپ نے کل دیوی کی تصویر لگا دی دیپک کر دیا لڈو گھو پال گیا اگر ان کو بولا نہیں تو وہ اپنا افمان سمجھتے ہیں کسی نے آپ کو یہ تو نہیں بولایا کہ آپ گھر کے اندر دس تصویریں لگا دیجئے نہیں آپ نے لگائیے تو یہ ارث یہ ہوتا کہ آپ جتے لوگوں کو بولا رہے ہیں اتنے کا بوزن آپ کے گھر ہونا چاہیے نہیں تو ایک کو بولائے تو ایک کا بوزن ہونا چاہیے گھر میں پانچ پانچ دیپک کرنے چاہیے ماندر ماجی جن کے پانچ پانچ دیپک کرنے بیدان نہیں ہے آپ کو آپ کی سردہ کا نصار جتنی تصویر رکھتے ہو اتنے دیپک کرو تب ہی رکھو نہیں تو وہ دیوتا آپ کے گھر پہ رشت ہوں گے اور آپ کو کوپید بھی کر آپ کو اس کو مرجمہ ہر جانہ بھوکتا پڑے گا یہ ساتھ روکا ودیان ہے اس کا کیا حل ہے کیا اپائی کرنا چاہیے جو ماتا ہیں بہنے دیکھتے ہیں جیسے میں نے کل ویڈیو بھی جیسے میں گھر کے مندر کے پھوٹو مانگواتا ہوں آپ سبی سے مانگواتا ہوں تو دیکھاؤں کہ وہاں پہ گھنتی نہیں گھن پاتا اتنے دیوتا ہوتا ہے جیسے گھنے جی ہنمان جی ہے شیو جی ہے سب بھی دیوتا ہیں تو پھر وہ ترستے رہتے ہیں کرپا کو یہی سمجھے ہوتی ہے سب کے سامنے میں نے کیا بولا نا میں نے کھتا سنیت اس دن بولا تھا کہ ایک کوئی خودنا ہے اس کے اندر پانی نکلے گا آپ دس دس پھوٹ کے شو کوئی خودلو کے پانی نہیں نکلے گا آپ کو ایسا کیا کام ہے جو ہنمان جی نہیں کر سکتے ایسا کیا کام ہے جو رام جی نہیں کر سکتے ایسا کیا کام ہے جو ایک ہی دیوتا سب کر سکتے ہیں آپ کے اسٹ کو سمجھنا ہوتا ہے آپ اسٹ کو پوجھو اب ہنمان جی نے زیون بھر رام جی کے اعداد نہ کی اپاس نہ کی بھکتی کی اور انہوں نے دوسرے کو نا ملیا جبکہ وہ شیو کے پاس بھی جاتے تھے وہ سب کے پاس جاتے تھے شیو کے آفتار بھی تھے اس وقت وہ سبھی دیو دیو تو اس مل سکتے تھے وہ سب ساکشا دیو تھے لیکن پھر رام کے لئے انہوں نے چھوڑا کیونکہ اس ایک کو پرابط کرے گا وہ سب کچھ پرابط کر لے گا اور جو بھٹکتا رہے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا گروہ جی جیسے کہ اب جو میں سوال لے رہا ہوں اور سبھی بھائیوں کی بتا دیتا ہوں سادو سنتوں کا سوال ہے کیونکہ ہمارے چینل کو زیادہ تر سادو سنت بھی دیکھنے لگے جو سادو سنتوں نے وہ بھی دیکھنے لگے تو ان کا ایک سوال لے ہمیں لینا چاہیے آج تو میں نے آج ان کا سوال ایک ویسے طور پر رکھا ہے گروہ جی کے چرنوں میں گروہ جی جیسے کہ کچھ سادو سنت ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے بھی چھنے ہو گیا اپنے سادنہ کرتے ہوئے ان کو سادنہ سیدھ نہیں ہو رہی یا اتنی تپیشہ کر رہے کیوں ان کی سادنہ سیدھ نہیں ہو رہے کیوں ان کو سوال کرتے ہیں پہلے تو میں ان کو نمن کرتا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے سکشم نہیں ہوں سنتوں کے سوال جواب دینے میں میری عمر اور ان کے ہو سکتا ہے ان سے تپشم بہت فرق آئے لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے میرے گیان کے ویسے میں پوچھنے کے لیے ہو سکتا ہے سوال کر دیا ہوگا لیکن اگر ہو سکتا ہے مجھ سے گلتی ہو تو شما چاہتا ہوں پہلے بھی اور جہاں تک میری سوچ ہے میں آپ جو گروہوں سے سنے میں آپ کو جرور بتانا چاہوں گا کہ سادک جو سادنہ کرتا ہے کچھ دس سال لگاتے ہیں پانچ سال لگاتے ہیں ان کے پیچھے ایک سبت ہوتا ہے ستی ہے اس کو سمجھنا آپ کو ستی کیا ہے جو بولتے ہیں وہ ستی ہے ٹھیک ہے نا وہ نہیں وہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ کیا ہے اس ستی کو کہا ہے لوک ہتارت جو لوگوں کے ہد کے لیے کرے اس کو سادنہ صد ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ انہوں نے 80% یا زیادہ سے زیادہ کہوں گا پہلے وہ سادنہ صد کرنا چاہتے ہیں پہلے صد بڑھنا چاہتے ہیں اور ان کی نظر 24 گھنٹے فل پر رہتی ہے کہ دیوتا آئیں گے وردان دے گے ہم صد ہوں گے ہم یہ کریں گے اس کے بعد ان کی اچھا کار رہتی ہے ہو سکتا ہے پھر سمجھ کا بھلا کریں گے دیوتا آئیں ساری شکتیاں آپ نے دیکھا سارے ایک کے سارے منتر جو آگم کے گرنت تھے ایک تو اور نگم کے نگم کے گرنتر کو اور دونوں طرح کے گرنتر کو کافی جگہ منتر کو کلیت کر دیا شیو نے اور بھی ودیان کافی کلیت ہے گاہتری جیسے منتر کلیت کلیت کا عرد کیوں ہے تو آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کلیت کا عرد ہے کہ نکرشت آدمی یا لوب کے بس انسان کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں لگنی چاہیے دیکھو آپ کسی کو انسان کو تو بےوکو بنا سکتے ہو برماتما کو نہیں وہ آپ کو انتر کو جانتا ہے کہ آپ نے کس لالچ کے بس آ کر یہ صدی کرنی چاہے گی میں جانتا نہیں لیکن انتر میں جو جو مجھے گیان پرابطے اس سے بتاتا ہوں کہ تیس پرچنٹ لوگ جو گرست کے اندر وہ سادھنا کرتے ہیں تیس پرچنٹ اس میں دیکھو یہ مطلب آپ اپنے پینے لے سوچ یہ بات کو تھوڑا سا انہوں نے کیا چھوٹی موٹی گھٹنا گھٹنے کے بعد یا چھوٹی موٹی چیز پرابط کرنے کے لیے پیسو کے پرابطے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے انہوں نے سادھناوں کا سہارا لینا شروع کرتے ہیں بھکتی کا سہارا نہیں لیا بھکتی سے جو چیزے گرست میں پرائی جا سکتی ہے وہ سادھنا اسے نہیں پائی جا سکتی تو انہوں نے سارا لیا وہ سادھنا ہے جو سادھنا کر رہے ہیں وہی جو سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سادھنا سدھنا کیوں نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی سادھنا کے پیسے لوک ہیتنے ہیں پرمارتھ نہیں ہے پرمارتھنا پرمارتھ کا نام ہے جو دوسروں کے لیے کرے یہ بات کو اس طرح سمجھیں آپ جتنے بھی اصوروں نے سادھنا کی ٹھیک ہے نا پہلی بات ان کو سدھ ہوئی نہیں اور جو سدھ ہوئی پرمارتھنا سبتے اس کی پرکشہ لی پھر بھی بات بھی کیونکہ دیوتا تو کسی طریقہ سدھ کر لیا انہوں نے ہر طریقے سے سدھ کرنے کے بعد دیوتا انہوں نے ان کا ناش بھی کیا اور ہر دیوتا ہر راکشش کی یہی پرورتی تھی کیوں کہ مجھے تو امر ہونا ہے اور دیوتا انہوں نے کیا کیا نہیں ان کا ستیا ناش کیا کیونکہ کی مایہ کا اتنا بڑا پردہ ہے اب سادھنا کے پیچھے بھی آپ کا اوچھی تھی رہے گا مجھے سدھ بڑھنا ہے لوگ مجھے پوجیں لوگ میرے چرنوں میں گریں لوگ میرے بات کا لوہا مانیں میں یک پرش بنوں میں سنت بنوں اچھا یہ سب فل ہیں اور بھگوان نے کیا کہا فل کو نہیں دیکھنا جو وہی لکشے کو پرابت کرتا ہے آپ کو فل کو دیکھنا نہیں ہے جو پرمارتھ کے لیے آتا ہے وہ کیا کہتا ہے اے بھگوان سب کا بھلا کریں اب سب کا بھلا میں وہ اپنا نام ہی بھول جائے گا کیوں بھولے گا اب پرمارتھ میں سمجھتا سب کے میں اندر اس خود آگیا ساتھ میں اور ان کو جب مارکنڈیجی سریشی نے مارکنڈیجی جب مہام مٹیوں جی اور منتر کے ارادنا کر رہے تھے تب انہوں نے شیو کو تھوڑی بولا تھا کہ مجھے عمر کر دیجئے نہیں یہ تو مہادیو جانتے تھے کہ اس کے اس کے منشیے سے یا اس سریشی سے یا اس سنتان سے یا جو بھلک ہے اس سے لوگ ہتھ چوڑا ہے اس لئے اس کو عمر کر دیا سمجھے بات کو کہ آپ کے اگر ساتھ نو میں لوگ ہتھ ہوگا تو ہی ساتھ نائس ہتھ ہوگی ورنہ آپ زندگی بھر لگ جائے گی آپ ہر تنتر منتر کا سار لینا آپ کی عمر بھیج جائے گی اور آپ کو صرف لگتا ہے کپڑے بنانے سے یا دکھاوا کرنے سے یا بڑی بڑی جٹائیں دھارن کرنے سے یا لگتا کچھ بھی اڈمبر کر لیجئے دنیا کا آپ صرف تھکو گے سنت کہتے تھے کہ دوڑ سکے تو دوڑ لے اور جب تک تیری دوڑ اور دوڑ تھکی اور دھوکہ مٹیا پس تو تھوڑ کی تھوڑ آپ کو لگے گا میں وہیں کھڑا ہوں 20 سال لگا دیے 30 سال لگا لیے مجھے پرماعتمہ کا انہو ہوئی نہیں کیونکہ آپ نے لوگ ہتھ کو جوڑا نہیں آپ نے پہلے سوارتھ کو جوڑا میں صدھ بنوں گا یہ اسی وجہ سے صدھ نہیں ہوتی آپ نے اور دوسرا ہر استطیمہ ہر منتر کو اٹھا لیتے ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کس منتر کا کیا ورچس ہوئے کس گروہ نے کیا منتر صدھ کیا اس سے کیا مانگا جا سکتا ہے اور گروہ نے جو صدھ کی وہی دیئے سکتا ہے تو آگے آپ ہر کسی سے اٹھا لیتے ہیں آپ یہ سوچیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں کیا وہ صدھ تھے کہ نہیں بالکل نہیں تھے انہوں نے بس ایک رویلٹی کے لیے پستک لکھ دیں آپ بھی لکھ سکتے وہ سو باتیں میری چنین آپ لکھ دیجئے کیا فرق پڑتا ہے لیکن میں صدھ ہوں کیا آپ صدھ ہو کیا نہیں گروہ کیان میں منتر کیوں دیتا ہے آج کل تو منتر آپ سو دیں ریڈیو میں بستے ہیں منتر کان کے اندر دیا جاتا ہے لوگ تو کھلے ہام کے منتر دیتا ہے منتر لے جا کوئی بات ہے منتر تو اسے لئے منتر کی دکان کھلی ہے دیوتاؤں کی دکان کھلی ہے منتر لینے کی دکان دکشا لینے کی دکان پیسے لیں گے دکشا دیں گے یہ کیا تھا یہ کیا ہے ششے بنانے ایک ارث ہوتا ہے سب کو گتی لگانا ہم لوگ ڈرتے ہیں ششے بنانے سے کیوں ڈرتے ہیں اگر میرے ایک سنتان ہوگی تو میں اس کو پال سکتا ہوں اور یہ ساسٹرو کندر بنیتا ہے جتنے گروہ نے ششے بنائے اگر اس کو گتی نہیں لگے تو گروہ کو ان کے چکر میں بار بار جنم لینا پڑے گا تو گیانی گروہ کا تو کیا ششے بنائے گا آپ کو دکشا دے گا وہ دکشا نہیں دے گا آپ کو گیان دے گا میرے طرح کہ پرستہ بتا دے گا کہ نہیں میرے چرنم آگے اگر چرنم آگے تو آپ جب تک گتی نہیں لگو گے میری گتی بھی نہیں ہوگی دیان رکھنا اسی لئے اگر جو سمجھدار گروہ ہے وہ ایکانت انہوں نے جو اسی وجہ سے تو سنتوں نے کنارہ کر لیا سماس سے سماس سے دور ہونے لگے کیونکہ پتہ ہے کہ اسی سے نبی پرسینت پرسی سے جنتا آئے گی وہ لو بلالچ کے وسائے گی گروہ کے پاس ہے کیا گروہ کے پاس گیان ہے لیکن اس گیان کو بھی وہ ماہ سے جوڑنا چاہتا ہے گروہ دیو ایسا کچھ دے دیجئے بس دنیا کے اوپر راج کروں گروہ دیو ایسا کچھ دے دیجئے یہ نہیں مانگا گروہ دیو ایسا کچھ دے دیجئے اس جنم سے سٹکارہ ملے موکش پرابت ہو ایشور کے اندر اپنی آتما لین ہو جائے آپ کے چرنوں میں میں لین ہو جاؤں ایسا مانگتا تو پرماعتما ایک پرسن ہوتا پرماعتما کو مانگا نہیں جائے گا وہ سوتے آئے گا ایسے سنت ہیں جنہوں نے ایک مالا بھی نہیں کی ان کو درسن ہوئے ایسے بھی سنت ہیں جو اپنے کرتے کر رہے ہیں ریوی دازی سے ایدازی موچی تھے تو ان کو بولتے ہیں کٹھوٹی میں سنتے ہیں من چنگا تو کچھ بھی کرتے کر رہے تھے چپلے بناتے ہیں جوتے پر ان کے کٹھوٹی کے اندر گنگا درسن ہو کیونکہ باہم نہیں ہوتی وہ نہیں ہے آپ جب تک صدھ پورس بننا چاہتے ہو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو ایک سرل پورس بننا ہوگا کرتے ہیں اب گر میں کسی کو بولوں گا کہ گردے منتر دے دیجئے میں لوگوں کو کلیان کرنا چاہتا ہوں تو پہلے یہ بولے کلیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ پہلے منتر سی دو جتک یہ نہیں ہوتا یہ چاہتے کیا رہے ہیں کہ پہلے استعمال کریں اور پھر ویشواز کریں اور پرماتمہ کے اندر یہ نہیں لگتا پرماتمہ کہتا ہے دان کرنے کے لئے کیا ہے کہ اگر دو روپے ہیں تو دو روپے کا جو دان کر سکتا ہے وہ سو کا ہی کر سکتا ہے اور جس کے اندر دو کی کلہ نہیں ہے اس کے پاس کروڑوں آ جائے وہ دو روپے کی روٹی بھی کتے کو نہیں ڈال سکتا یہ کلہ ہوتی ہے اس کے اندر پرماتمہ کے گون ہوتے ہیں اس کے اندر اسی لئے لوگوں کو برانتیوں سنت ہونے سے کیا ہوتا ہے بڑا سنت ہونے سے کیا بڑا ہوگا ہے نہیں ہوگا صرف دکھاوا بڑا ہے گیان کا ارث کیا سمجھانے کا ارث کیا ہے بولنے کا ارث کیا ہے یہی جاننا ہے نہ کہ بار بار میں کوئی سنتوں کا ویرود نہیں کر رہا ہوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ ہر کسی سنت کو مان لو میں نے جٹایا بٹا لیا آپ میرے پاس آکے مہارجی پر آپ کو ہر کسی کا کسی کیوں جھکانا ہے کیوں جھکانا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ منوشیے بنائے بھگوانے سب جیوہ کو بددی دی ہے منوشیے کو بددی دی ہے سوچنے کی کلا دی ہے منتھن نکڑنے کے لئے دی ہے سب کچھ پر آپ کر سکتے ہیں میں نے چھوٹی اپنے جیون کی ورطانت بتایا تھا کچھ بھی نہیں پتا تھا مجھے آج آپ سن رہے ہو تو کچھ تو مجھے پتا ہوگا تو آپ بھی وہ آپ ان میں سی ہو جو مجھے کچھ نہیں پتا اور جب آپ کی جگیا سا بڑے گی اور آپ کے اندر پیپا سا بڑے گی تو وہ سویم دینے آئے گا